اسلام علیکم دوستو میں اب آس اے بی سی نیچر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج پھر زبانوں کے حوالے سے جو پہلے میں نے اس میں دو ویڈیوز پہلے اپلوڈ کی ہیں تو زبانوں کے ایک دوسرے سے رشتے ریلیشنز آف لینگویجز تو سب سے بڑی جو ہمارا ایک گروہ انڈو یورپین لینگویجز جو فیملی ہے جس میں یورپ کی زبانیں اور یہ سب کانٹینینٹ کی زبانیں جس میں ایک شامل ہیں تو اب اس کے دو سب فیملیز ہیں ایک انڈو آرین اور دوسری ایرانین انڈو آرین یورپین کو علیدہ کر کے پہلے انڈو یورپین کو علیدہ کر کے باقی بھی انڈو آرین اور ایرانین یورپین تو تمام یہ یورپ کے ملکوں میں بولی جاتی ہیں جس میں انگلیش بھی ہے فرنچ ہے جرمن ہے باقی زبان ہے سکینڈینیویا کی جو زبان ہے تو جو انڈو آرین ہے ان میں سنسکرت ہے اس میں اردو ہے ہندی ہے اس میں پنجابی ہے سرائکی ہے سندھی ہے اور تو بہت سی زبانیں جو سب کانٹینینٹ میں بولی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایرانین ایرانین میں وہ آ جاتی ہے جناب فارسی، بلوچی، کردی، پشتو اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے ترکک، ترکی زبان ہے تو وہ ان سے الگ ہے گروپ اس میں ترکی ہے، اس میں آزری ہے، اس میں ازبک ہے تو وہ ایک الگ گروپ ہے لیکن کیونکہ زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو ان کے بھی ایک دوسرے پہ ہیں انفلونسز اس کے علاوہ جو عربی اس میں بھی کیونکہ عربوں نے حکومت کی ہے ان علاقوں پہ اور عرب تاجر بھی رہے تو کچھ عرب، عربی کے الفاظ بھی آ گئے اور عربی نے بھی لیے وہ حالانکہ بلکل الگ گروپ ہے سامی زبانیں جو ہیں عربی اور ہیبریو جو اسرائیل میں بولی جاتی ہے تو ابھی پچھلے دنوں ایک جنگ ہو رہی تھی آرمینیا اور آزربائیجان میں تو ایک جگہ علاقہ ہے نگورنو کرا باغ اس کو لے کے اب یہ کرا باغ اگزیکٹلی وہی ہے جو ہمارے ہاں کالا باغ ہے ہمارے ایک بڑا مشہور علاقہ میاں والی میں کالا باغ یہاں کوئی ایک ڈیم بننا تھا جو نہیں بنا تو کرا ترکی میں کالے کو کہتے ہیں کراکرم جو ایک ماؤنٹین ریج ہے ہمارا تو کراکرم مینز بلیک راکس سیاہ چٹانے تو اب یہی کرا جو ہے وہ آپ دیکھیں دے سندھی میں یہ کارا ہے کارو کاری اور ہمارے ہاں اردو میں ہندی میں اس میں اب کالا ہے تو اب ایک واقعہ میں نے ایک کتاب ہے بھٹکتی نسلیں جناب قائم خانی ہیں انہوں نے لکھا ہے جو لوگ خانہ بدوش ہیں تو نومیڈز خاص طور پر جپسی جو یورپ میں کہلاتے ہیں تو جپسی بھی یہاں سے گئے ہیں سب کانٹینینٹ سے گئے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں لیکن جب وہاں گیا ہے یورپ میں تو یہ خود کو ایجپشن کہا ہے شاید یہاں سے پہلے ایجپشن میں گئے ہوں تو یورپ جپسی جپسی ایجپشن جپسی جوہاں سے بنے تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے نیو یورک میں کہیں ایک فٹوپات پہ خاتون بیٹھی ہوئی کوئی چھوٹی موڑی چیزیں بیچ رہی تھی تو وہ جپسی خاتون تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرے نام ہے اشیا کارو تو میں نے پوچھا وٹس منٹ بائی کارو تو انہوں نے کہا کارو مینز بلیک تو یہ اب کرا کارا 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 کارو یہ ایک یہ پوچھا ہے اب ہماری زبان پشتو پشتو میں کالے کے لئے لفظ ہے تور ایک آپ نے سنا ہوگا جب افغانستان پہ امریکنز نے جب اٹیک کیا تھا تو ایک علاقہ بہت مشہور ہوا تھا تورہ بورہ اس کے مطلب وہاں ایک پہاڑ تھا جس میں ٹنلز تھیں تو وہ سیاہ پہاڑ اور ٹنلز یا غار بلکہ غار کو بھورا پشتوں میں کہتے ہیں تو یہی کچھ اب سرائکی میں بھی اسے بھورا جو بیسمنٹ ہے تہہ خانہ ہے یا کوئی سب ٹرینین کوئی ٹنل ہے تو سرائکیوں سے بھورا کہتے ہیں وہ کسی کے بارے کوئی بندہ خود کو بھولا ظاہر کر رہا ہوتا تو اسے کہتا ہے تم بھورے بھورے چھ پلدہ رہ گئی کہ تم کون سا کہیں تہہ خانوں میں تم پرورش پاتے رہے گئے دنیا کا پتہ نہیں تو اسی طرح تور غر ایک پہاڑ ہے کوہ سیاہ تور غر اب جگر غر کو دیکھیں پہاڑ جو پشتوں میں ہے تو یہی اب رشن میں ہی گور ہے اس میں پہاڑ کو گور کہتے ہیں تو نگورنو کرا باغ میں جو ہے وہ گور وہی پہاڑ ہے گور اچھا اب سنسکرت میں اس ایک گری یا گھر اب ایک نام ہے کرشن مہاراج کا گری دھر گری دھر کا مطلب پہاڑ کو اٹھانے والا تو انہوں نے کبھی ایک پہاڑ کو اٹھا لیا تھا تو ان کو کہتے ہیں گری دھر اور اس کے علاوہ اب ایک ہے سپن غر ہمارے مہا کے پی میں خیبر پکتونستان میں ایک سلسلہ پہاڑوں کا تو سپن غر کا مطلب ہے سفید پہاڑ سپن سفید اور غر پہاڑ اب یہی جو سفید جو لفظ ہے یہ فارسی میں جا گیا سپید ہو جاتا ہے اور ہندی میں سنسکرت میں شویت اور جو سفید نہیں ہے غیر سفید ہیں وہ اشویت اور یہاں بڑے ایک نام بھی ہے انڈیا میں رکھا جاتا ہے شویتا لڑکیوں کا بچیوں کا نام خواتین کا اور یہی نام سپیدے فارس ایران میں ہے نام سپیدے کوئی سفید اور ہمارے ہزارہ جات میں اور ہمارے بھند کو بولنے والے علاقوں میں پوٹھوار میں بھی ایک سفیدہ بیگم نام رکھتے ہیں تو یہ سفید شویت اور سفیدہ ابتہ عربی میں اسے جبل کہتے ہیں اور سندھی میں بھی جبل کہتے ہیں کیونکہ سندھ میں سب سے پہلے عربوں نے یہاں آکھ برے سغیر میں یہاں محمد بن قاسم ہے تو ان کا کافی عربی کے ساتھ عربی کا انفلنس رہا ہے مطلب پیاز کو عربی میں بسل کہتے ہیں تو یہاں بسل کہتے ہیں تو یہ جناب اب میں وہ بات کر رہا ہے جپسیوں کی تو جپسی یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی جو بڑا بزرگ جد امجد جو تھا جب کرائیسٹ کو حضرت عیسیٰ کو جب کروسیفائی کرنے رکھے سلیپ پہ چڑھایا گیا تو چار کیل دو ان کے بازوں میں ہاتھوں میں ٹھوکے گئے دو پیاروں میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ پانچ کیل تھے تو پانچوہ جو انہوں نے ان کے ماتھے پہ پیشانی میں گارنا تھا تو وہ جو کیل ہے ہمارے بزرگ نے چوری کر لیا تھا تو اس لئے کرائیسٹ نے ہمیں دعا دی تھی اور ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم چھوٹی موٹی چوریاں کر لیں تو اس لئے یورپ میں یہ چھوٹی موٹی چوریاں جو جبسی کسی کے باغ میں چوری کر لی چھوٹی سی پھل توڑ لی یا سبزیاں توڑ لی یا کوئی مرگی وغیرہ کچھ اٹھا لی تو اس حوالے سے جبسیوں نے یہ ایک سٹوری بنائی ہے برے صغیر کے یہاں سب کانٹینینٹ کے لوگ پہلے جا کے ایجپشین ہوئے اور پھر جا کے وہاں یورپ میں وہ جبسی ہو گئے اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جبسی بیچارے جس طرح یہودیوں کا اس نے قتل عام کیا تھا نسل پرست ہٹلر نے تو اس طرح جبسیوں کا بھی اس نے قتل عام کیا تھا بیچارے بہت سارے جبسیوں کو قتل کیا تھا تو یہ کوئی زبانوں کے حوالے سے مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پھر حاضر ہوں گا کبھی ایک اور یہ لے کے سلسلہ جس کی ایک ویڈیو لے کے زبانوں کے حوالے سے تینکیو بیری مچ ٹیک کیئر سلامت رہیں گوڑ بلیس یو